ہلو دوستو نمسکار سواغت ہے آپ کا کومیکس ورلڈ پر اور ہم دیکھنے والے ہیں آج رمن کی کچھ کہانیاں تو جن میں سے پہلی کہانی نرسری اسکول تو دوستو ویڈیو کو دیکھیں آپ لوگ پورا دیکھیں ویڈیو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں میں ترو تو چلیے ہم شروع کریں گے نرسری اسکول دوست یہ کیا ہے موگا سنگھ میں نے گھر میں ایک اسکول کھولا ہے جس میں میری پتنی کملی پڑھائی کرے گی آپ سب اپنے بچے اسکول میں بھیجیں واہ ہمارے بچوں کو اب بچ سے دور اسکول میں نہیں جانا پڑے گا کلاس لگتی ہے بچوں میں جرہ کچن میں سبجی دیکھ کر آتی ہوں اور یہ سبجی دیکھنے گئی ہیں لڑائی جھگڑا بند کرو تم نے میرے ٹیٹو کا کان کھینچا نردائی ٹیچر مارو اسے سبق سکھاؤ اسکول بند ہو گیا یہ تو ہو نہیں تھا چلی اگلی کہانی دیکھیں کملی ہمیں پارٹی میں جانا ہے کیوں نہیں تم رومال ساری سے میچ کرتا ہوا لیتے ہیں نیا کھریدنا ہوگا اس دکان میں رومال ملتے ہیں میری ساری سے میچ کرتا ہوا رومال دکھائیے میں اسے کھریدتی ہوں ساری سے میچ کرتا ہوا بلاوس کا کپڑا لینا ہے ساری سے میچ کرتا ہوا نیکلیس چاہیے ساری سے میچ کرتی ہوئی لپسٹک پاوڈر بندی نیل پالیس بغیرہ دکھائیے کپڑوں سے میچ کرتی ہوئے سینڈل لینے ہیں آو چلیں بیس آزار روپے خرچ ہو گئے بھبست میں میں کبھی میچنگ رومال کے لیے نہیں کہوں گا آگے یہ کلٹکان ہے تو دوستو اگلی کہانی ہے مکان مالک جھکو تم اور تمہاری گرل فرینڈ کتنی دیر یہاں رہو گے سارا دن جی جا جی ریٹا ہمارے مکان مالک سری ڈولڈرم کی بیٹی ہے اور یہ رمن گھر سے باہر جاتا ہے رمن میرا مکان خالی کرو بڑھنا بہت برا ہوگا ڈولڈرم نہیں تو کیا ہوگا میں تمہارے مکان کے پانی کا کنیکشن کاٹ دوں گا بجلی کا کنیکشن بھی کاٹ دوں گا یہی نہیں میں تمہارا سارا پھر نیچر سڑک پر پھینک دوں گا تم یہ نہیں کر سکتے کیوں اندر آو تمہاری بیٹی سارا وقت ہمارے گھر پر بتاتی ہے اس لئے بجلی اور پانی کے کنیکشن کاٹنے سے اسے تکلیف ہوگی یہ بہت بڑی کام کیا جھکو نے چلیئے آگے دیکھیں تو اگلی کہانی ہے مٹھائی اور پٹاک ہے رمن آتیس باجی لے کر جا رہا ہے کیوں نہ اسے بے بھکو بنایا جائے تم اسے مٹھائی کھانے میں بیست رکھو پیچھے سے میں اس کے پٹاکے پانی میں بھگو دوں گا واہ رمن مٹھائی کھاتے جاؤ واہ سوادشت ہے یہی موقع ہے میں نے پٹاکے پانی میں ڈال دیئے بھیگے پٹاکے باپس اسی جگہ رکھ دیتا ہوں چلتا ہوں پٹاکے ہمیں ابھی چلا کر دیکھاؤ کیوں نہیں دیکھو اوہ اس ڈرم میں پیٹرول تھا یہ تچالہ کی بھگی ہے چلیئے آگے دیکھیں تو اگلی کہانی ہے دوستو پیٹ کملی کا پیٹ بڑا ہوا ہے وہ ایک گرببتی ہے یہ بات ہمیں پڑوسنوں کو بتانی چاہیے ہاں گائتری کوسلیا کملی کے بچہ ہونے والا ہے آپ کے دوست رمن کے گھر نیا بچہ آنے والا ہے سندے ہو جی رمن پھر سے پیو بننے والا ہے انہوں بدھائی دینی چاہی دے ہیں اور یہ سب جا رہے ہیں مبارکاں کس بات کی تو پھر سے پیو بننے والا ہے کملی سے پوچھتا ہوں اور یہ رمن اندر جاتا ہے پوچھتا ہے میں نے باجار سے بارہ میک جینس کھری دیں اور انہیں ساری میں چھپا کر لائی تاکہ پڑوسنیں مانگنا لیں ارے بہت بڑی ہے بھائی ہے چلیئے آگے دیکھ رہے تو اگلی کہانی دوستو جی جا کملی کیا پکا رہی ہو مطر پلاب اور پیشٹری بھی بنائی ہے بہ میرے موہ میں پانی آ گیا اب میں پیٹ بھر کر انہیں کھاؤں گا دی دی جکو میرا پیارا بھائی آپ جکو کو کسی ہوتل میں کھلانے پھلانے لے جاؤ اس کے ساتھ مجھے بھی کھانا پڑے گا میرا پیٹ خراب ہے جی جا جی مجھے آپ کے ساتھ ہمدر دی ہے یہ کیسے ہو گیا جس کا پیٹ خراب ہو اس کے لیے کھانا اچھا نہیں اس لیے یا میں کھا لیتا ہوں تو یہ تو جی ٹھا لال چندر لال کی یاد آ گئی چلیے آگے دیکھیں تو اگلی کہانی ہے چھتری اوہ برسات آ گئی یاد آیا پچھلے سال موگا سنگھ چھتری مانگ کر لے گیا تھا وہ اس نے ابھی تک لوٹا ہی نہیں میں جا کر ابھی اس سے لاتا ہوں تمہاری چھتری وہ چنتا مڑی اس سے مانگ کر لے گیا تھا چنتا مڑی کے گھر جاتا ہوں چھتری جرہ رکو یہ لو بابو موسائے آپ کہاں جا رہے ہیں ریلوے سٹیشن ریلوے سٹیشن دور ہے یہ چھتری لے جاؤ دھن بات چھتری کہاں ہے بابو موسائے سٹیشن جا رہے تھے چھتری ان کو دے دی وہ اپنی پتنی کے پاس کلکتہ گیا ہے اور چھے مہینے بعد لوٹے گا تب تک برسات ختم ہو جائے گی چلیے آگے دیکھیں تو اگلی کہانی ہے دوستو علاج رمن کیا ہوگا جکھام ہو گیا ہے یا ایسپرین کی گولی کھالو جکھام ٹھیک ہو جائے گا اور رمن نے وہ گولی کھالی اس کے لئے ہومی پیتی سے بڑھ کر کوئی دبائی نہیں یا گولیاں کھاؤ اور رمن نے وہ بھی کھالی آئر بید میں اس کا رامبان علاج ہے اسے پی لو اور رمن نے وہ بھی پی لیا یہ نانی دبات سب سے بڑیا ہے اسے آجما کر دیکھو اور رمن نے وہ بھی آجماعی وہ ہے بےہوس ہو گیا اس نے جرورت سے جادہ دوائیاں کھالی چلیے دوستو آگے دیکھتے ہیں تو اگلی کہانی میں ترک کبیتہ پاپا جی اس کبیتہ کا ارتھ سمجھائیے بولو بیٹا ایک دو تین چار پہنچ چھے اور سات اور پہنچ مل کر بنے بارہ ہے یہ کوئی کبیتہ ہے میرے دوست بید جی ساید اس کا ارتھ سمجھا سکیں میرے خیال سے کبھی سال کے بارہ مہینوں کی طرف حسارہ کرتا ہے رگو انکل آپ کی سمجھ میں کیا آیا یہ پنکتیاں مہنگائی کی طرف حسارہ کرتی ہیں جو چیز آج چھے روپے کی ہے کل وہے بارہ روپےوں میں ملے گی عبدالمیاں آپ کیا کہتے ہیں سایر کے گھر میں چھے مریگیاں تھیں چوجے دے کر وہے بارہ ہو گئے ہاں ہاں وہے کون ہے میں اس کبیتہ کا رچناکار ہوں تو تم تو اس کا مطلب جانتے ہوگے میں اس کبیتہ دوارہ بچوں کو صرف گنتی سے کہنا چاہتا تھا چلیے آگے دیکھتے ہیں تو اگلی کہانی دوستو گھونسلا اوہ چڑھیا نے فائلوں میں گھونسلا بنا لیا ہے اس کے بچے تن کے نیچے پھیک رہے ہیں بھیکو وہے گھونسلا اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھیک دو بابو یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا رمن گھونسلا پھیکنے سے چھوٹے بچے مر جائیں گے تمہیں پاپ لگے گا اوہ فائل پر اس نے بیٹ گرا دی میں خود ہی بھیک گھونسلا توڑ دوں گا خبردار اگر تمہیں کوئی بے گھر کر دے تو تمہیں کیسا لگے گا رمن مجھے سائے کمپنی کی فائل چاہیے بھیک نہیں مل سکتی سر کیوں نہیں مل سکتی کیا تم نے اسے کھو دیا یہ بات نہیں ہے سر تو بھیک فائل اس گھونسلا کے نیچے دبی پڑی ہے اب نکال چکو تو نکال لوں بوس تو دوستو آج کی کومیکس یہیں تب اگلی ویڈیو میں کسی نئے کومیکس کے ساتھ ملتے ہیں آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تو ہمیں چلتے ہیں نمسکار جہند